ہیلو دوستو کیا حال ہیں آپ کا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے حکیم ندوی چینل میں آپ کا ویلکم ہے میں حکیم فہیم آپ کے اپنے چینل حکیم ندوی پر آپ کو ویلکم کہتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے بہت ساری ویڈیوز انٹرنیٹ پر اور میری چینل پر دستیاب ہیں آپ مہاں سے ہر ٹاپک کی ویڈیو لے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو میرے چینل پر آپ پوچھ سکتے ہیں میں فری آف کوسٹ آپ کو مشورہ دیتا ہوں دوستو اگر آج کل ہماری لڑکے نوجوان جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بہت پریشان رہتے ہیں اور جو بہت ساری اپنی غلطیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور جتنے بھی ہمارے وہ لوگ ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے دراصل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی شادی ہونے والی ہے ان کے لیے ہے جن کی شادی ہو چکی ہے وہ خوش خورم زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ نامردی سے پریشان ہیں وہ شگر پتن سے پریشان ہیں لنک پہ ڈھیلے پن ہے بہت ساری چیز ہے تو اگر آپ نے دھات کرنے کی کوئی مسئلہ ہے تو میں نے ایک ویڈیو اور بنا رکھی ہے وہ آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بارحال اگر آج کی ہم اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے کہ نامردی کا آئر ویدی کلاج کیا ہے شیگر پتن کا آئر ویدی کلاج کیا ہے لنک کے ڈھیلے پن کا آئر ویدی کلاج کیا ہے تو اس علاج کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ دوائی پیش کروں گا کچھ مشورے پیش کروں گا اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے کے مطابق اگر آپ نے عمل کیا اور آپ نے کام کیا تو پھر آپ کی یہ سمسیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی ایک ایسی دوائی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یقیناً یقیناً اس کے بعد آپ کو یہ دوائی کسی نے نہیں بتائی ہوگی ابھی تک یہ ایک ایسا یونانی اور ایک ایسا آئر ویدی ایک ایسا زبردست دوائی ہے جو بہت چودہ سو سال پرانی ایک دوائی ہے جو آج اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ صحیح ہو جائیں گے دوستو دراصل ہوتا یوں ہے کہ آج کل سب سے پہلے وجہ کیا ہے نامردی کی شگر پتن کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلط کاموں میں انسان پڑ جاتا ہے غلط چیزوں میں انسان کا جب ملوث ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں سب ہی لوگوں کی بات نہیں کرتا کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو بلکل صحیح ہیں جنہوں نے کبھی کوئی غلط نہیں کیا ہے اصل میں پھر ان کا یہ ہے کہ وہ زیادہ گرم چیز انہوں نے کھائی ہے ان کا کھان پان صحیح نہیں ہے تو چونکہ بہت سارے مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں یا ہمارے تٹچ میں آئے ہیں تو ان کا بہت ساروں کے الگ الگ پر وجہ ہوتی ہے لیکن علاج جو ہوتا ہے وہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے آج جس علاج کے بارے میں ہم ذکر کریں گے وہ علاج بہت زیادہ کامیاب ہے اور بہت اچھا ہے چونکہ آپ لوگ میرے ویڈیو کو مسلسل نہیں دیکھتے میرے ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے نہ کرواتے اس وجہ سے مجھے تھوڑا موٹیویشن نہیں ملتا ہے آپ لوگ تھوڑا اسے موٹیویشن دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے کروائیے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس کیجئے کچھ ویڈیو کے بارے میں بتائیے بارحال اب ہم آتے ہیں اس ٹوپک کی طرف کہ ہمیں کرنا کیا ہے اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے سیکسول مسئلہ ہے نامردی کا مسئلہ ہے آئیرویدی کوئی علاج چاہتا ہے تو اس کو کرنا کیا ہے مارکیٹ میں تو بہت ساری دوائے لوگ بیشتے رہتے ہیں لیکن صحیح دوائے کیا ہے اور صحیح اعتبار سے کیا ہے تو میں آپ کو جو دوائے بتاتا ہوں ایسی دوائے بتاتا ہوں جو ہر انسان کو معافی کا جاتی ہے دوستو چونکہ ہر بوڈی کا ہر ایک کسی کی بوڈی کا ایک الگ الگ معاملہ ہوتا ہے بہت سی دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو رییکشن بھی کر جاتی ہیں چونکہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ آئیرویدی کے یونانی ہے تو اس کا کوئی رییکشن نہیں ہے نہیں ہے سیکسول میں چونکہ گرم دوائیں ہوتی ہیں تو اس کا رییکشن ہو جاتا ہے میں آپ کو جو چیزیں بتاتا ہوں وہ چیزیں بہت ہی زیادہ ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی رییکشن نہیں ہے اور کوئی نقصان ان کا نہیں ہے فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا نقصان نہیں ہو سکتا لیکن آپ کو ضرورت ہے کہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے آپ دوائے کو استعمال کریں گے تو ہم سب سے پہلے جس دوائے کا ذکر کریں گے دوستو وہ ہے ستاور چورن جی ہاں آپ ستاور کو ہلکے میں مت لینا ستاور اصل میں ایک ایسی بوٹی ہے کہ جو منی کو گھاڑا کرتی ہے شیگر پتن کو بلکل دور کرتی ہے اور ایسا آئر وید علاج ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے اور یہ بلکل سیف ہے یعنی کہ کوئی گرم دوائے اس میں اسی استعمال نہیں کی گئی ہے کہ جس سے انسان کو بہت زیادہ کوئی پریشانی ہو جائے چونکہ دیکھیں گرمی کا موسم میں ہر موسم کے اعتبار سے حکیم لوگ اپنا اپنی دوائیں دیتے ہیں جو اصل حکیم ہے وہ موسم کا بھی لحاظ کرتا ہے سامنے والے کے مزاج کا بھی لحاظ کرتا ہے تو جس دوائے کا میں نے ذکر کیا ہے یہ اتنی زبردست دوائے دوستو اگر کسی عورت کے دودھ نہ اترتا ہو تو ستاوری چورن اس کو دے دو تو اس کا دودھ اترنے لگتا ہے بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہوتے ہیں اس کا دودھ نہیں اترتا ہے تو ستاور چورن آپ اس کو منگا کر مارکیٹ سے ڈابل ستاور چورن آتا ہے آپ اس کو دو ایک چمچ دودھ کے ساتھ دو چائے ویسے دو پانی کے ساتھ دو صبح شام دودھ اترائے گا اور دوسری بات میں آپ کو ایک پتے کی اور بات بتاتا ہوں دوستو جو بات میں کرتا ہوں پوری پوائنٹ کی کرتا ہوں اور آئر ویدک اعتبار سے میں کرتا ہوں یونانی اعتبار سے کرتا ہوں تو دیکھئے جو چیز دودھ اتارنے والی ہے دودھ کو پیدا کرنے والی ہے وہی چیز منی پیدا کرنے والی ہے وہی چیز شیگر پتن کو رکنے والی ہوتی ہے وہی چیز منی کو گاڑا کرنے والی ہوتی ہے تو ستاور جو ہے وہ منی کو گاڑا کرتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے جب منی گاڑی ہوتی ہے تو شیگر پتن رک جاتا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے سیکسول ڈسورڈر جو بھی کچھ ہوگا مثال کے طور پر کئی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ہوتا ہے لیپیڈوز اس میں یہ ہوتا ہے اس سیکس کا من ہی نہیں کر رہا ہے ایک وہ چیز ہے ایک ہے کہ شیگر پتن ہے جلدی ڈسچارج ہو جانا ہے ایک ہے لنکا ٹیڑا پن ٹائٹ پن تو اس کے لیے آپ کو یہ سب سے پہلے اندروں ان کھانے والی چیز جو ہے ستاور چورن ستاور چورن چونکہ دوستو یہ اپنے آپ میں بہت ہی زبردست تھے اس لیے آپ اسے آدھا چمس صبح آدھا چمس شام گائے کے دودھ کے ساتھ آپ اسے لیں آپ کو بہت زبردست اس سے فائدہ ہوگا دوسرا اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے جی ہمیں کچھ ایسی دوا بھی بتا دیجئے کہ لنک کا ٹیڑا پن ہے وہ صحیح ہو جائے تو ایک ڈائنمول آئل آتا ہے میری ایک ویڈیو ہے اس میں ڈائنمول آئل آپ اس میں چینل پہ جا کے چیک کر لیجئے گا ڈائنمول آئل کے نام سے میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے اس ویڈیو کے اندر آپ جائیں اور اسے ویڈیو کو دیکھیں کلک کر کے ابھی دو تین ویڈیو پہلے ہی آپ کو مل جائے گا ڈائنمول آئل کے نام سے وہ ڈائنمول آئل آپ مارکیٹ سے خرید لیں گے اور مارکیٹ سے خرید کر آگے کا جو حصہ ہے اس سے چھوڑ کر پیچھے کے حصے پہ ہلکہ ہلکہ مالش کریں گے بہت سے لوگ کی چونکہ اسکن سینسٹیو ہوتی ہے اگر چونکہ اسکن سینسٹیو ہے آپ کی تو آپ گھبرائیں نہیں اگر تھوڑا دانے وغیرہ نکل آئیں تو اس کے لیے آپ کو گولے کا تیل لے اور پھوئے پر اور اسے ہلکہ ہلکہ اسے مالش کر لیں جب وہ دانے صحیح ہو جائیں تو پھر اس کو لگا لیں یہ دوستو ایسا ہے کہ جیسے کہ گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی اور یہ کہ ایسا ہے کہ اگر کوئی تہڑا میڑا ہے یہ دواء آپ کو میں بتاتا ہوں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیں